اور بڑی خبر بتا دے لکھنو سے جہاں ٹرین کے ہر ڈبے میں سی سی ٹی وی لگانے پر زور محلہ سپاہی کے ساتھ ہے بانیت کے بعد بڑی ستر کتا اور الٹنس اب بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں کس طریقے سے ہر ڈبے کو سی سی ٹی وی کیمرو سے لیس کرنے کی تیاری اور سی سی ٹی وی لگانے پر زور دیا جا رہا ہے چیڑوں میں لوگوں کی سرکشہ کو لے کر کے یہ بیٹھک ہوئی ہے اور بیٹھک کے بعد ہر ڈبے کو سی سی ٹی وی کیمرو سے لیس کرنے کی بات سامنے آئی ہے زور دیا گیا ہے کوٹ کی سکتی کے بعد جاگا پرشاسن دی جی پی وجائے کمار کی ادھکشتہ میں بیٹھک ہوئی تھی اور بیٹھک میں تمام وشیوں کو یہاں اٹھایا گیا سرکشہ سے جڑے تمام مددے یہاں اٹھایا گئے اور محلہ سرکشہ کو لے کر گہنتا سے منتھن کیا گیا منتھن کے بعد ریل ویدکاریوں کو نردیش دیے گئے ٹرینوں کے ہر ڈبے میں سی سی ٹی وی لگانے کے نردیش دیے گئے ہیں تو بڑی کبر آپ کو تعدے منتھن کے بعد ریل ویدکاریوں کو نردیش دیے گئے ہیں ٹرینوں میں ہر ڈبوں میں سی سی ٹی وی لگانے کے نردیش تو خبر پر جوانکاری کے لیے سموہ داتا جی بی سنگھ ہمارے ساتھ گورکپور سے جڑ گئے ہیں اور ساتھی ساتھ شبم بھی ہمارے ساتھ لکناو سے جڑے شبم سیدھے آپی کا رکھ کریں دیکھیں اب ٹرین میں سی سی ٹی وی تقنیق ایڈ کی جائے گئے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو محلہ سرکشہ کو خاصا دھیان میں رکھتے ہوئے یہ قبر اٹھایا گیا ہے تمہم نردیش دیے گئے ہیں ایسے میں ہر ڈبوں میں آپ سی سی ٹی وی سرویلنس کرنے کی جانکاری جب بلکل دیکھیں اس وقت ہم لوگ رازدانی لکناو کے چار باگ ریل ویش ٹیشن پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی آر پی کا جو تھانا ہے یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں اس کے ساتھی ساتھ ٹرینوں کو لیکر کے دشا نردیش دیے گئے ہیں کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جائیں اسٹیشن پر لگایا جائیں اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کو بھی کل دشا نردیش دیے گئے تھے اور آپ ٹھیک سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو رازدانی لکناو میں جی آر پی کی طرف سے جو سیکورٹی ویوستہ ہے کل ہی کیونکہ سمکشہ کی گئی تھی دی جی پی ویجائے گمار کی طرف سے وہ رازدانی لکناو سمیج اتر پردیش کے تمام جو ریلوے سٹیشن ہیں وہاں کی سورکشہ ویوستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیشن کے سورکشہ ویوستہ بھی بڑھائی گئی ہے چاک چوبند بڑھائی گیا ہے جس سے کسی بھی طرح ہے کہ اب گھٹنا دوبارہ سامنے نائے سٹیشن پر تو لہٰذا رازدانی لکناو کہ آپ اس وقت ریلوے سٹیشن پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام پولیس کرمی ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر جو لوگ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوستاش کر رہے ہیں کہ آخر کہاں جانا ہے ان کو کس طرح سے ان کا گنتہ بھی ہے پرستان ہے تو ایک بار لوگوں یہاں پر باتشیت بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سر چل رہا ہے سرکشہ واسثہ کو جان میں رکھتے ہوئے کیسے کیا یہ ہمارا ریلوے سٹیشن باگ ہے اور رازدانی کا پرومکری سٹیشن ہے تو ہم اس میں ڈیلی روٹین میں چیکنگ کرتے ہیں ہمارا فورس جو دیکھتے ہیں کہ کون لگل تتو بیٹھا ہوا جس کے پاس ٹکیٹ نہیں ہے ان کو چیک کرتے ہیں اور پیسنجرز کے سنگ کوئی جو ہے میں سے ہپننگ نہ ہو اس بات کا بھی اسے ذہن رہا ہے بچوں کے لئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی محلہ بچوں کے لئے کر کے دور جو سنسان ایریے میں نہ بیٹھی ہو اس کے لئے ہم بیٹنگوں میں بیٹھی ہو اس کے لئے ان کو جادور کرتے ہیں اس کے بعد کل جو ڈی جی پی ویڈے کمان کی طرف سے دشان نردیش تھیے گئے اس کے بعد اسٹیشنوں پر سرکشہ واسثہ بڑھائی گئے یہ ٹرینوں میں خاص طور سے جو کیمرے لگائے جانے کچھ مہلائے بھی ہمیں ساتھ موضوع دیا یہ ایک بار بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے بینیتنگ لگی کہاں جا رہے ہیں سن آمیٹی جلے پرینوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اب سرکشہ کی درشتی سے کیمرے بھی لگائے جائیں گے جس سے کی مہلاؤں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کوئی گھٹنا نہ ہو کیسے دیکھتے ہیں کیا وہ کیا کہیں گے اس پر کہ سرکشہ کی درشتی سے آپ کیمرے بھی لگائے گے لگائے جائیں گے اچھے کے لیے اچھا رہے گا جی کوئی سمسیا تو نہیں ہوتی آپ لوگ پرین میں آئے نہیں نہیں سر کوئی سمسیاں نہیں کیا نام ہے آپ کا سپنا پار پرینوں میں سرکشہ کے لیے مہلاؤں کی آپ کیمرے بھی لگائے جائیں گے کیا آپ کہنا چاہیں گے اچھی بات ہے سیفٹی رہنا زیادہ اچھا ہے کوئی کوئی لڑکیا اکیلے ٹریبل کرتے ہیں ان کو ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو اس لیے اچھا ہے اگر کیمرے لگ رہا ہے ہم سے آ رہے ہیں ہم تو یہاں ردولی سے آ رہے ہیں ہم کوئی دکھت یا اسٹیشن پر کوئی سمسیاں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی پریاس بھی ہے کہ مہلاؤں کو ایک بہتر ماہول اسٹیشن پر ٹرین میں مل پائے لیہا سا ایسی کی درشتی سے راستانی لکھلوں اور ہمارے ساتھ شیام تیواری بھی جڑ گئے ہیں لیکن ان کا رکھ کریں گے اس سے پہلے ہمارے ساتھ لگاتار گورکپور سے بھی جے بھی بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے جے بھی آپ کا رکھ کریوں دیکھیں کوٹ کی آدیش کے بعد کوٹ کی سختی کے بعد کئی نہ کئی پریشاسن جاگہ ڈی جی پی ویجائے کمار کے دکشتہ میں بیٹھے ہوئی اور کئی نہ کئی مہلا سپاہی کے ساتھ ہوئی حیوالیت کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ کی ٹرینوں میں سی سی ٹی وی تقنی کلیس کی جائے گی ہر ڈبے میں دیکھیں یہ بہت ہی شانگار پہل ہے کہ یہاں ریلوے کے کوچ میں سی سی ٹی وی کیمروں کی جوستہ کی جا رہی ہے ہم گورکپور کی بات کریں تو گورکپور سے بیہار کو جانے والی تمام لائنیں ہیں جیسے نرکتی آگے جو ایکسپریس ٹرینے ہیں ان کو چھوڑ دیا جا تو پیسنگر ٹرینوں میں ابھی بھی پھلال سرچھا بیوستہ جو ہے اس طرح سے نہیں دکھ رہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے اس پیسنگر ٹرینوں میں بھی مہلائیں یاترہ کرتی ہیں تو جی آر پی اور آر پی اف ہی ماتر ایک سہارہ ہے جو کی ان ٹرینوں کو سرچھا پردان کرتا ہے اور مہلائوں کو یاترہ کرنے میں مدد کرتا ہے بلکل اور جے بھی کہنا کہ یہ بہت بڑا قدم اس لئے بھی ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہلائیں اکیلے بھی ٹراؤل کرتی ہیں اور جو مہلائیں اکیلے ٹراؤل کر رہی ہیں کہنا کہیں ان کے لئے بہت زیادہ سوویدہ جنک ہو جائے گا نشجت روپ سے جو ہے سی ٹی بی کیمرے تیسری آنکھ کا کام کر رہے ہیں یہاں سہر میں تو لگے ہوئے ہیں تمام جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ٹرین کی بات کرے تو کوچ میں جو سی سی ٹی بی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے واقعی یہ قابل تاریف ہے اور یہاں مہلائوں کو کہیں نہ کہیں بہت بڑی راحت ملنے والی ہے کہ وہ بہت فکر ہو کر کہ ٹرینوں میں بھی اپنی یاکرہ کو سبم کر پائیں گے ٹھیک ہے جی بھی ہمارے ساتھ لگاتار شیام تیواری بھی بنے ہوئے ان کا رکھ کر لیتے ہوں شیام دیکھیں جس طریقے سے کوٹ کی سکتی کے بعد پرشاسن جاگتا ہوا نظر آیا ہے پرشاسن نے ایک کڑے قدم اٹھائے بیٹھا کی اور منتن کیا گیا کہ کس طریقے سے مہلائوں کو خاص طور پر یہاں پر سرکشہ دی جانی چاہیے اور سی سی ٹی وی کا ذکر اگر میں کروں تو ہر ڈبے میں اب سی سی ٹی وی سربیلنس لگائی جائے گی کہنا کہیں اب سی سی ٹی وی کی نگرانی میں سب ہی یاتری رہنے والے بلکل یہ سرکشہ کے لحاظ سے کافی بڑا قدم ہے جس طریقے سے سی سی ٹی وی کیمرے سب ہی کوچے سے لگائی جانے کی بات کہی جا رہی ہے اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا تو اسی طور پر جو یاتری ہیں ان کی سرکشہ بڑھ جائے گی کیونکہ مہلا یاتری تو آسر اچھیت رہتی ہیں کیونکہ کئی بار جب وہ اکھیلے سفر کرتی ہیں تو خود کو سیف فیل نہیں کرتی اگل بگل میں بیٹھے یاتری ان کے ساتھ ابھدرتہ بھی کرتے ہیں اور کیونکہ ماملہ ٹرین کا ہوتا ہے آدمی سفر کرنے کے بعد دوسرے اسٹیسن پر اتر جاتا ہے تو کئی بار ہوتا یہ ہے کہ جو اپراد کرنے والا شخص ہے وہ پکڑا میں ہی آتا ہے مہلا اپرادوں کو ان کے اوپر بھی سرویلانس رکھا جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرین کیونکہ پریوہن کا بڑا مادھیم ہے اور ایسے میں جو تسکری ہوتی ہے تسکری کہیں کہ کچھوہ تسکری اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھوہ کی تسکری پکڑی جاتی ٹرینوں کے مادھیم سے اور تمام دوسرے مادک پدار تھے ان کی تسکری بھی ٹرینوں سے کی جاتی تو ایسے میں لسے تور پر جب ٹرینوں میں سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے ہر جو یاتری ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں رہے گا تو اس طریقے کی اپرادوں پر بھی نگام لگے گی اور جو آؤٹر پر ہونے والی گھٹنا ہے ان پر بھی نگام لگے گی لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مہلاو کی سرچہ کو لے کر کے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اگر سی سی ٹی وی کیمرے کوچز میں لگ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو لکھے بل سے ٹھیک ہے شیاب بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے شبم آپ کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے اور جوے بھی آپ کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے تو تمام سموادت ہمارے جانکاری دے رہے تھے کہ کس طریقے سے اب اس تو ودا کے بعد مہلاوں کے لئے سرکشہ اور ادھک بہتر ہو پائے گی اور ٹریڈوں میں جس طریقے سے سیسے ٹی وی کیمرو سے اس تقنیق کے ذریعے لیس کی جائے گی اور کہنا کہی سرکشہ کو لے کر کے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے